اسلام علیکم ناظرین میں آپ تمام لوگوں کا اپنے اس چینل پر خوش آمدید اور خیر مقدم کرتا ہوں الحمدللہ ہماری اب تک تین ویڈیو آ چکی ہے پہلے ویڈیو میں میں نے حرف تحجی یعنی علیف سے لے کر یا تک میں نے پڑھنا سکھایا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ کون حرف کہاں سے آدھا ہوتے ہیں دوسری ویڈیو میں میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا سکھایا تھا اور تیسری ویڈیو میں نے سورہ ناس یعنی الْعَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنا سکھایا تھا اور ساتھی ساتھی میں نے یہ بتایا تھا کہ گنہ کیا ہے اور گنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے ان تمام ویڈیوز کی لنگ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں سورہ فلق پڑھنا سکھاؤں گا اور ساتھی ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ کل کلہ کسے کہتے ہیں اور کن حروف میں کل کلہ ہوتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الفلق اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات ومن شر نفاثات فی العواد ومن شر حاسد اذا حسد دیکھئے اعوذ برب الفلق اوہ دیکھئے کاف میں کل کلہ ہوا کل کلہ کہتے ہیں آواز کا مخرج میں لگ کر وپس آنے کو یعنی آواز کا مخرج میں لگ کر ریورس آنے کو کل کلہ کہتے ہیں جیسے فلق وقب اعوذ برب الفلق یہاں پر بھی کل کلہ ہوا من شر ما خلق یہاں پر بھی کل کلہ ہوا ومن شر غاسق اذا وقب 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 با پر بھی کل کلہ ہوا ومن شر نفاثات فی العواد دل پر بھی کل کلہ ہوا ومن شر نفاثات فی العواد ومن شر حسد اذا حسد آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اپنی قیمتی رہا ہے کمین بوکس میں ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے خدا حافظ